الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاؤز باللہ من السیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہار شریعت حصہ حشتم آٹھوں حصہ صفحہ نمبر 133 طلاق سپرد کرنے کا بیان طلاق کے حوالے سے ہمارے مسائل شرعیہ بیان ہو رہے ہیں اس سے پہلے چند ایک باب پیچھے گزر چکے ہیں یہاں سے طلاق سپرد کرنے کا بیان یعنی عورت کو اختیار دینا یا کسی اور کوئی طلاق سپرد کر دینا اس کے حوالے سے یہ باب صاحب بہار شریعت نے بیان کیا ہے تو قرآن پاکی آیت بھی بیان کی ہے اور احادیث سے پاک بھی ذکر کی ہیں دو احادیث اب آئیے اس بیان کو ہم شروع کرتے ہیں پارہ اکیس سورة الاحزاب آیت نمبر اٹھائیس اور انتیس اللہ از و جلل ارشاد فرماتا ہے یا ایہا نبیش قل ازواجکا ان کنتن تردن الحیات الدنیا تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالینا امتع کن واسرح کن فاسرح کن سراحا جمیلا وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْعَاخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْ كُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا اس کا ترجمہ یہ ہے اے محبوب علیہ الصلاة والسلام اپنی بی بیوں سے فرما دو کہ اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں مال دوں اور تم کو اچھی طرح چھوڑ دوں اور اگر اللہ عز و جل و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آخرت کا گھر چاہتی ہو تو اللہ عز و جل نے تم من نیکی والوں کے لیے بڑا عجر تیار کر رکھا ہے یہ اس قرآنی آیت کا ترجمہ ہے اب اس کے تحت حدیث پاک سنیے صحیح مسلم شریح میں حضرت جابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ جب یہ آیت نازل ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اے عائشہ میں تجھ پر ایک بات پیش کرتا ہوں اس میں جلدی نہ کرنا جب تک اپنے والدین سے مشورہ نہ کر لینا جواب نہ دینا اور حضور علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم تھا کہ ان کے والدین جدائی کے لیے مشورہ نہیں دیں گے ام المؤمنین ارز کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کیا بات ہے حضور علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رز کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں مجھے والدین سے مشورہ کی کیا حجت ہے بلکہ میں اللہ عز و جل اور رسول علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آخرت کے گھر کو اختیار کرتی ہوں اور میں یہ چاہتی ہوں کہ ازواج متحرات میں سے کسی کو میرے جواب کی حضور علیہ السلام خبر نہ دیں ارشاد فرمایا جو مجھ سے پوچھے گی کہ آئشہ نے کیا جواب دیا میں اسے خبر کر دوں گا کہ اللہ عز و جل نے مجھے مشکت میں ڈالنے والا اور مشکت میں پڑھنے والا بنا کر نہیں بھیجا ہے اس نے مجھے معلم اور آسانی کرنے والا بنا کر بھیجا ہے حدیث نمبر دو صحیح بخاری شریف میں حضرت آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہا سے مروی فرماتی ہیں نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں اختیار دیا ہم نے اللہ عز و جل اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اختیار کیا اور اس کو کچھ نہیں یعنی طلاق اس کو شمار نہیں کیا اسی میں ہے مسروع کہتے ہیں مجھے کچھ پرواہ نہیں کہ اس کو ایک دفعہ اختیار دوں یا سو دفعہ جبکہ وہ مجھے اختیار کرے یعنی اس صورت میں طلاق نہیں ہوتی یہ یہاں مختصر سے وضاحت بھی بیان کر دی گئی اب آئیے اس کے تیجہ ہے وہ مسائل شرعیہ یہ سماعت کرتے ہیں مسئلہ نمبر ایک عورت سے یہ کہا تجھے اختیار ہے یا تیرا معاملہ تیرے ہاتھ ہے اور اس سے مقصود طلاق کا اختیار دینا ہے یعنی عورت چاہے تو اپنے آپ کو اختیار کر لے تو اس کا مطلب یہ ہوگا جب اس نے کہا کہ میں اپنے آپ کو اختیار کر لیتی ہوں یا اپنا معاملہ اپنے ہاتھ میں لے لیتی ہوں تو ایسی صورت میں طلاق ہو جائے گی یعنی یہ طلاق کا اختیار دینا ہے چاہے تو اپنے آپ کو طلاق دے لو چاہے نہ دو تو عورت اس مجلس میں اپنے آپ کو طلاق دے سکتی ہے اگرچہ وہ مجلس کتنی ہی طویل ہو یا جتنی لمبی مجلس ہو پانچ گھنٹے چھ گھنٹے سات گھنٹے جتنی بھی لمبی وہ مجلس ہو اس جگہ پر بیٹھی ہے تو عورت اپنے آپ کو طلاق دے سکتی ہے اور مجلس بدلنے کے بعد کچھ نہیں کر سکتی جگہ بدلی وہاں سے اٹھ کر اپنے گھر چلی گئی کہیں اور چلی گئی دوسرے گھر میں چلی گئی جگہ تبدیل کر لی تو اب کچھ نہیں کر سکتی اور اگر عورت وہاں موجود نہ تھی یا موجود تھی مگر سنا نہیں اور اسے اختیار انہی لفظوں سے دیا جو انہی لفظوں سے دیا یعنی یہ کہا کہ تجھے اختیار ہے یا تیرا معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے تو جس مجلس میں اسے اس کا علم ہوا اس کا اعتبار ہے یعنی جس مجلس میں یہ کہا گیا کہ عورت کو اختیار ہے یا اس کا معاملہ اس کے ہاتھ میں ہے عورت اس مجلس میں نہیں تھی ہاں جس مجلس میں عورت بیٹھی ہے اسی مجلس میں جہاں پر اس کو علم ہوگا اسی مجلس کا اعتبار کیا جائے گا اگر تو اسی جگہ پر بیٹھ کر اپنے آپ کو اختیار کر لیتی ہے تو طلاق ہو جائے گی وگرنا طلاق نہیں ہوگی اور اگر ان لفظوں سے شہر نے طلاق کی نیت ہی نہ کی تو پھر کچھ بھی نہیں کہ یہ کنایا ہے اور کنایا میں بے نیت طلاق نہیں یعنی چونکہ پھر یہ لفظ جو ہوں کہ تجھے اختیار ہے یا تیرا معاملہ تیرے ہاتھ میں جیسا کہ کنایا کے تحت جو 121 الفاظ بیان کیے پچھلے سبق میں ہم نے جو سنے تھے یہ انہی کے اندر آتے ہیں تو جب تک ان میں طلاق کی نیت نہیں ہوگی اس وقت تک طلاق واقع نہیں ہوگی ہاں اگر غزب کی حالت میں آگیا یعنی گصے کی حالت میں کہا یا اس وقت طلاق کی بات چیت تھی تو اب نیت نہیں دیکھی جائے گی اب جو ہے وہ جب اس نے یہ کہا تجھے اختیار ہے یا تیرا معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے تو زیادہ سی بات ہے طلاق واقع ہو جائے گی اور اگر عورت نے ابھی کچھ نہ کہا تھا کہ شہر نے اپنے کلام کو واپس لیا تو مجلس کی اندر واپس نہ ہوگا یعنی بعد واپسی شہر بھی اور شہر بھی عورت اپنے کو طلاق دے سکتی ہے اور شہر اسے منع بھی نہیں کر سکتا بعد واپسی یہ شہر بھی عورت اپنے آپ کو طلاق دے سکتی ہے یعنی اسی مجلس کی اندر بیٹھ کر جو ہے وہ اگر شہر اپنے کلام کو واپس لے لیتا ہے تو ابھی مجلس کی اندر ہے تو کلام واپس نہیں لے سکتا اگر لے بھی لیتا ہے تب عورت اگر مجلس کی اندر بیٹھے بیٹھے اس جگہ بیٹھے پیٹھے اپنے آپ کو طلاق دے لیتی ہے تو طلاق ہو جائے گی ہاں اگر مجلس تبدیل ہو جاتی ہے تو ظاہر سی بات ہے پھر یہ ختم ہو جائے گی پھر اپنے آپ کو طلاق نہیں دے سکتی اور اگر شہر نے یہ لفظ کہے کہ تُو اپنے کو طلاق دے دے یا تجھے اپنی طلاق کا اختیار ہے جب بھی یہی سا باحکام ہے مگر اس صورت میں عورت نے طلاق دے دی تو رجعی پڑے گی کیونکہ پیچھے یہ کہا تھا تجھے اختیار ہے تیرا معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے لیکن یہاں پر وہ لفظ طلاق کہہ رہا ہے لفظ طلاق جب سری ہو تو اسے طلاق رجعی پڑتی ہے ہاں اس صورت میں عورت نے تین طلاق دی اور مرد نے تین کی نیت بھی کر لی ہے تو تین ہوں گی اور مرد کہتا ہے میں نے ایک کی نیت کی تھی تو ایک بھی واقع نہ ہوگی اور اگر شہر نے تین کی نیت کی یا یہ کہا کہ تُو اپنے آپ کو تین طلاق دے لے اور عورت نے ایک دی تو ایک پڑے گی اور اگر یہ کہا کہ تُو اگر چاہے تو اپنے کو تین طلاق دے عورت نے ایک دی یا کہا تُو اگر چاہے تو اپنے کو ایک طلاق دے عورت نے تین دی تو دونوں صورتوں میں کچھ بھی نہیں یعنی ایک کا کہا تھا تین دی تب بھی کچھ نہیں تین کا کہا تھا ایک دی تب بھی کچھ نہیں مگر پہلی صورت میں اگر عورت نے کہا کہ میں نے اپنے آپ کو طلاق دی ایک اور ایک اور ایک تو تین پڑیں گی یعنی جہاں مرد نے یہ کہا تھا کہ تو اپنے آپ کو تین طلاقیں دے لیں تو عورت نے کہا کہ ایک دی تو ایک دی اور ایک دی اور ایک دی ایسی صورتحال کے اندر جہاں وہ تین طلاقیں پڑ جائیں گی مسئلہ نمبر دو ان الفاظ مذکورہ کے ساتھ یہ بھی کہا کہ تُو جب چاہے یا جس وقت چاہے یعنی تجھے اختیار ہے تیرا معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے یہ مرد اپنی بیوی سے کہتا ہے لیکن ساتھ یہ بھی کہہ دیتا ہے تُو جب چاہے تجھے اختیار ہے جس وقت چاہے تجھے اختیار ہے تو اب مجلس بدلنے سے اختیار باطل نہ ہوگا یعنی اختیار ختم نہیں ہوگا شہر کو کلام واپس لینے کا اب بھی اختیار نہ ہوگا یعنی جب اس نے یہ کہہ دیا ہے جس وقت تُو چاہے جب تُو چاہے اپنے آپ کو طلاق دے سکتی ہے تو اب وہ جگہ بدل بھی جائے عورت کہیں اور بھی چلے جائے ظاہر سی بات ہے اس نے بلکل عام حکم دے دیا ہے اس صورت میں عورت مرد جو ہے وہ اپنے اس کلام کو واپس نہیں لے سکتا مسئلہ نمبر تین اگر عورت سے یہ کہا ہے تُو اپنی سوت کو طلاق دے دے سوت یعنی جس کو عام زبان میں سوکن کہا جاتا ہے ایک خواہن کی دو یا زیادہ بیویاں یا پس میں کس رکی سوت سوکن کہلاتی ہیں یا کسی اور شخص سے کہا تُو میری عورت کو طلاق دے دے ساتھ مقید نہیں بعد مجلس بھی طلاق ہو سکتی ہے یعنی عورت کو جو اختیار دیا کہ تجھے اختیار ہے تیرا معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے جب تک اس جگہ بیٹی ہے اس مجلس کے اندر موجود ہے اس وقت تک طلاق دے سکتی ہے اگر اس مجلس اٹھ گئی تو پھر ایسا نہیں ہو سکتا لیکن یہ جو صورت بیان کی کہ تُو اپنی سوکن کو طلاق دے دے یا کسی اور شخص سے کہا کہ تُو میری اس عورت کو طلاق دے دے چاہ سکتی ہے اور اس میں رجوع کر سکتا ہے کہ یہ وکیل ہے اور معاقل کو اختیار ہے کہ وکیل کو معذول کر دے یعنی اس نے اپنی دوسری بیوی کو یا کسی اور بندے کو اپنی طرف سے طلاق دینے کا وکیل بنایا ہے تو جو وکیل ہوتا ہے وکیل بنانے والا اس کی وقالت کو ختم کرنے کا اختیار رکھتا ہے تو اگر یہ چاہتا ہے کہ طلاق نہ پڑے تو یہ اس کو اس کی وقالت سے معذول بھی کر سکتا ہے اور رجوع کر سکتا ہے مگر جب کہ مشیعت پر مولک کر دیا ہو یعنی مشیعت سے مراد مرضی اور ارادہ مرضی اور ارادے کی بات کر دی ہو یعنی یہ کہا دیا ہو کہ اگر تو چاہے تو طلاق دے دے تو اب توقیل نہیں بلکہ تملیق ہے یعنی اب اس نے اس کو وکیل نہیں بنایا بلکہ اس کو طلاق کا مالک بنا دیا ہے کہ تو میری طرف سے طلاق کے مالک ہو تم اس کو طلاق دے دو اب یہ وقالت نہیں کہلائے گی تو جب وقالت نہیں ہے تو اب رجوع نہیں ہو سکتا لہذا مجلس کے ساتھ خاص ہے اور رجوع نہیں کر سکے گا یعنی پھر پہلے تو یہ تھا کہ مجلس کے عباد بھی کسی وقت بھی طلاق دی جا سکتی ہے کیونکہ وقالت تھی لیکن اب وقالت نہیں ہے لہذا جب تک مجلس کے اندر ہیں اس وقت تک طلاق دی جا سکتی ہے اور پھر رجوع بھی نہیں ہو سکتا اور اگر عورت سے یہ کہا کہ تُو اپنے کو اور اپنی سوت کو طلاق دے دے یعنی اپنے آپ کو بھی طلاق دے دو تو خود اس کے حق میں تملیق ہیں اور سوت کے حق میں توقیل ہیں یعنی وہ جس عورت سے کہا اپنے آپ کو طلاق دینے کے معاملے میں اس عورت کے لیے گویا اس نے اس کو طلاق کا مالک بنا دیا ہے تو ظاہر سی بات ہے جب مالک بنا دیا اب مجلس کے اندر ہی اختیار ہوگا اور رجوع جو ہے وہ نہیں کر سکتا اور جو اس کی سوکن کے حق میں کہا تو یہ توقیل ہے یعنی وکیل بنایا ہے اس عورت کو اپنی دوسری جو اس کی سوکن ہے اس کو طلاق دینے کا وکیل بنایا ہے تو جب وقالت کا حکم ہے تو پھر وہی بات ہوگی کہ وہ مجلس کے بعد بھی طلاق دے سکتی ہے اور رجوع کرنے کا اختیار بھی مرد کو ہوگا کہ وہ عورت کی وقالت کو ختم کر سکتا ہے صاحبہ بارش فرماتے ہیں اور ہر ایک کا حکم وہ ہے جو اوپر مذکور ہوگا یعنی اپنے کو مجلس بات نہیں دے سکتی اور سوت کو دے سکتی یعنی اپنے آپ کو اگر طلاق دینی ہے تو اس جگہ بیٹھ کر دینی ہوگی وہاں سے اٹھ کر کسی اور جگہ چلے گی تو اب اپنے آپ کو طلاق نہیں دے سکتی ہاں اپنی سوکن کو جو ہے وہ بعد میں بھی طلاق دے سکتی ہے مسئلہ نمبر چار تملیکو توقیل میں چند باتوں سے فرق ہے اب یہ تملیک یعنی مالک بنا دینا طلاق کا مالک بنا دینا اور طلاق کا وکیل بنانا اس میں تھوڑا سا فرق ہے اب وہ فرق جو ہے وہ سمات کر لیں مسئلہ نمبر چار تملیکو توقیل میں چند باتوں سے فرق ہے اب یہ جو تملیک یعنی مالک بنا دینا اور وکیل بنانا دونوں میں جو فرق ہے وہ بیان کر رہے ہیں تملیک میں رجوع نہیں کر سکتا معذول نہیں کر سکتا یعنی جب طلاق کا مالک بنا دی طلاق کا مالک بنا دیا ہے ایسی صورت میں اپنے اس طلاق کا اختیار دینے میں وہ رجوع نہیں کر سکتا معذول بھی نہیں کر سکتا ہاں باد تملیک کے شہر مجنون ہو جائے تو باطل نہ ہوگی یعنی طلاق کا مالک بنا دینے کے بعد اگر شہر پاگل ہو جاتا ہے تو ظاہر چی بات ہے پاگل ہو گیا ہے تو پیچھے اس نے مالک بنایا تھا تو اب اسے رجوع نہیں کر سکتا تملیک باقی رہے گی طلاق دی جا سکتی ہے جس کو مالک بنایا اس کا آقل ہونا ضروری نہیں یعنی وہ اقل مند ہونا ضروری نہیں ہے اور مجلس کے ساتھ مقید ہے یعنی اسی کے ساتھ جہاں وہ خاص ہوگا اور توقیل میں یعنی جب وکیل بنایا ان سب کا اکس ہے یعنی جتنی باتیں پیچھے بیان ہوئیں جو تملیک کے اندر ہیں اس میں اس کا اُلٹ ہے یعنی تملیک میں رجوع نہیں کر سکتا وکیل بنانے میں رجوع کر سکتا ہے معذول بھی کر سکتا ہے اور اگر بعد تملیک کے وہ شہر مجنون ہو جاتا ہے تو یہ باطل بھی ہو جائے گی اور اگر بالکل نہ سمجھ بچے سے کہا تو میرے یورت کو اگر چاہے تو اطلاق دے دے اور وہ بول سکتا ہے اس نے اطلاق دے دی تو اطلاق واقع ہو گئی یوں ہی اگر مجنون کو مالی کر دیا مجنون جو ہے اس کو مالی کر دیا طلاقہ اور اس نے دے دی تو ہو گئی اور وکیل بنایا تو نہیں اور مالی کرنے کی صورت میں اگر اچھا تھا اس کے بعد مجنون ہو گیا تو واقع نہ ہو گی یعنی جبکہ مجنون کو اس نے طلاقہ مالک بنا دی یہ اس صورت کا مسئلہ ہے آگے صاحبِ بھارش رہی یہ مسائل بیان کرنے جا رہے ہیں مجلس بدلنے کی صورتیں یعنی جس مجلس میں عورت کو یہ کہا کہ تجھے اختیار ہے تیرا معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے اس مجلس سے عورت اٹھ جاتی ہے کسی اور جگہ چلی جاتی ہے تو کون سی صورت ہوگی جس میں مجلس بدل جانے کا حکم ہوگا اور یہ اطلاق کا اختیار ختم ہو جائے گا کون سی صورت ہے جس میں مجلس نہیں بدلے گی جگہ نہیں بدلے گی عورت اللہ کا اختیار باقی رہے گا یہاں سے ان مسائل کا بیان کیا جا رہا ہے مسئلہ نمبر پانچ کے تحت صاحبِ بھارشی فرماتے ہیں بیٹھی تھی یعنی مرد نے یہ کہا تجھے اختیار ہے تیرا معاملہ تیری ہاتھ میں اس وقت ہی بیٹھی تھی کھڑی ہو گئی یا ایک کام کر رہی تھی اسے چھوڑ کر دوسرا کام کرنے لگی مثلا کھانا منگو آیا یا سو گئی یا گسل کرنے لگی یا مہندی لگانے لگی یا کسی سے خرید و فروخت کی بات کی یا کھڑی تھی جانور پر سوار ہو گی یا سوار تھی اتر گئی یا ایک سواری سے اتر گیا دوسری پر سوار ہوئی یا سوار تھی مگر جانور کھڑا تھا چلنے لگیا تو ان سب صورتوں میں مجلس بدل گئی یعنی جگہ بدل گئی اور اب اطلاق کا اختیار نہ رہا اور اگر کھڑی تھی بیٹھ گئی یا کھڑی تھی اور مکان میں ٹہلنے لگی یا بیٹھی ہوئی تھی تقیہ لگا لیا یا تقیہ لگائے ہوئی تھی سیدھی ہو کر بیٹھ گی یا اپنے باپ وغیرہ کسی کو مشرق کے لیے بلایا یا گواہوں کو بلانے گئی کہ ان کے سامنے اطلاق دے بشر دیئے کہ وہاں کوئی ایسا نہیں جو بلا دے یا سواری پر جا رہی تھی اسے روک دیا یا پانی پیا یا کھانا وہاں موجود تھا کچھ تھوڑا سا کھا لیا ان سب صورتوں میں مجلس نہیں بدلی یعنی یہ جتنی بھی صورتیں بیان کی ہیں اس سے متجلتے جو کام ہیں ایسے صورتوں کے اندر مجلس نہیں بدلی مجلس وہی ہے وہ اپنے آپ کو جو اس کو اطلاق دینے کا اختیار دیا گیا ہے وہ اطلاق دے سکتی ہے مسئلہ نمبر چھے کشتی گھر کے حکم میں ہے کہ کشتی کے چلنے سے مجلس نہیں بدلے گی اور جانور پر سوار ہے اور جانور چل رہا ہے تو مجلس بدل رہی ہے ہاں اگر شہر کے سکوت کرتے ہی فوراں اسی قدم میں جواب دیا تو اطلاق ہو گئے یعنی جانور کے اوپر جا رہی تھی اور مرد نے جیسے یہ کہا اس نے فوراں ہی جواب دے دیا ایسی صورت میں اطلاق پڑ جائے گی اور اگر محمل میں دونوں سوار ہیں یعنی کجاوہ جو جانور کے اوپر ڈالا جاتا ہے اور پھر اس میں بیٹھنا یہ محمل جو کہلاتا ہے اس میں دونوں سوار ہیں کہ جسے کوئی کھینچے لیے جاتا ہے تو مجلس نے بدلی کہ یہ کشتی کے حکم میں ہے اور گاڑی پالکی کا بھی یہی حکم ہے پالکی سمرہ دینے ڈولی اس کا بھی یہی حکم ہے کشتی کے حکم میں ہیں تو لہٰذا اگر اس میں بھی ہے اور وہ گاڑی چر رہی ہے پالکی چر رہی ہے ایسی صورتحال کے اندر بھی جو ہے وہ اگر وہاں پر بیٹھے بیٹھے اطلاق دینا چاہے تو اطلاق دے سکتی ہے مسئلہ نمبر سات بیٹھی ہوئی تھی لیٹ گئی یعنی جب مرد نے اطلاق کا اختیار دیا کہ تجھے تیرا اختیار ہے تیرا معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے یہ کہا وہ بیٹھی ہوئی تھی اور لیٹ گئی اگر تکیہ وغیرہ لگا کر اس طرح لیٹی جیسے سونے کے لیے لیٹتے ہیں تو اختیار جاتا رہا کہ یا وہ گویا کہ بیٹھ کر بیٹھنے کی حالت سے سونے کی حالت میں آگئی ہے تو یہ ایک علیدہ حالت ہے لہٰذا اس کی جو اختیار تھا وہ جاتا رہا مسئلہ نمبر آٹھ دو زانوں بیٹھی تھی چار زانوں بیٹھ گئے یعنی جب مرد نے اس کو اختیار دیا اطلاق کا اس وقت دو زانوں بیٹھی تھی تو یہ بات سن کر وہ چار زانوں بیٹھ کی یا اس کا عکس کیا یعنی چار زانوں بیٹھی تھی بات سن کر دو زانوں بیٹھ گی یا بیٹھی سو گئی تو مجلس نہیں بدلی مسئلہ نمبر نو شہر نے اسے مجبور کر کے کھڑا کیا یعنی بیٹھی ہوئی تھی اور بیٹھے بیٹھے شہر نے اس کو یہ اختیار دے دیا کہ تو اپنے آپ کو اطلاق دے لے تیرا معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے اور پھر اس نے ایسا کرنے کے بعد شہر نے اس کو مجبور کر کے کھڑا کر دیا یا اسے جمع کر لیا تو اب اس عورت کو اختیار نہ رہا مسئلہ نمبر دس شہر کے اختیار دینے کے بعد عورت نے نماز شروع کر دی یعنی مدنی یہ کہا تو اپنے آپ کو اطلاق دے لے تجھے اختیار ہے یہ سننے کے بعد اس نے نماز پڑھنے شروع کر دی تو اختیار جاتا رہا نماز فرض ہو یا واجب یا نفل اور اگر عورت نماز پڑھ رہی تھی اسی حالت میں اختیار دیا تو اگر وہ نماز فرض یا واجب یا سنت موقعہ ہے تو پوری کر کے جواب دے اختیار باطل نہیں ہوگا اور اگر نفل نماز ہے تو دو رکت پڑھ کر جواب دے اور اگر تیسری رکت کے لیے کھڑی ہوئی تو اختیار جاتا رہا اگر جسلام نہیں پھیرا اور اگر سبحان اللہ کہا یا کچھ تھوڑا سا قرآن پڑھا تو باطل نہ ہوا یعنی اختیار باطل نہیں ہو اب اختیار ہے اور زیادہ پڑھا تو باطل ہو جائے گا اور اگر عورت نے جواب میں کہا تو اپنی زبان سے کیوں طلاق نہیں دیتا تو اس کہنے سے اختیار باطل نہیں ہوگا یعنی جب مرد نے یہ کہا تیرا معاملہ تیرے ہاتھ میں تو اپنی 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 اپنے طلاق دے سکتی ہے تو عورت نے اگر سے یہ کہا اگر یہ کہا کہ اگر تیرا مجھے طلاق دیتا ہے تو اتنا مجھے دے دیں یعنی اتنا اتنا پیسہ دے دے یا یہ فلا فلا چیز دے دے اگر تمہیں اطلاق دیتا ہے تو اتنا مجھے دے دے تو اختیار باطل ہو گیا اس طرح بولنے سے جہاں اختیار باطل ہو جائے گا مسئلہ نمبر گیارہ اگر با یک وقت اس کی اور شفا کی خبر پہنچے اور عورت دونوں کو اختیار کرنا چاہتی ہے تو یہ کہنا چاہیے کہ میں نے دونوں کو اختیار کیا ورنہ جس ایک کو اختیار کرے گی دوسرا جاتا رہے گا یعنی مرد نے عورت کو یہ کہہ دیا کہ تجھے تیرا اختیار ہے تو اپنے آپ کو طلاق دے سکتی ہے اب یہ خبر عورت کو پہنچی عورت جس مجلس کے اندر بیٹھی ہے اسی مجلس کے اندر ساتھ اس کو یہ خبر بھی پہنچ جاتی ہے کہ فلان جو مکان ہے وہ بک رہا ہے اور یہ عورت اس میں حق شفا رکھتی ہے شفا کا اختیار رکھتی ہے تو اب یہ عورت اگر چاہتی ہے کہ میں حق شفا بھی اختیار کر لوں اور طلاق بھی اپنے آپ کو دے لوں تو ایسی صورتحال کے اندر ایسا نہیں ہوگا کہ کسی ایک کو پہلے اختیار کرے اور پھر بعد میں دوسرے کو بلکہ اس کو دونوں کٹھے اختیار کرنے پڑیں گے اور یہ کہنا پڑے گا کہ میں دونوں کو اختیار کرتی ہوں اگر پہلے کسی ایک کو اختیار کر لیا اور بعد میں دوسرے کو اختیار کرنا چاہا تو ایسا نہیں کر سکتی جو پہلے اختیار کرے گی وہی ہوگا اور دوسرا جو ہے وہ باز لگا اگر پہلے یہ کہہ لیا کہ میں حقی شفا کو اختیار کرتی ہوں تو شفا تو یہ کر سکتی ہے لیکن طلاق نہیں دے سکتی اور اگر پہلے طلاق کو اختیار کر لیا کہ میں اپنے آپ کو اختیار کرتی ہوں طلاق دیتی ہوں تو اب حقی شفا جو ہے وہ نہیں کر سکتی دونوں کو ایک اٹھا اختیار کرنا پڑے گا مسئلہ نمبر بارہ مرد نے اپنی عورت سے کہا تو اپنے نفس کو اختیار کر یعنی اپنے آپ کو اختیار کر لے عورت نے کہا میں نے نفس کو اختیار کیا یا کہا میں نے اختیار کیا یا اختیار کرتی ہوں تو ایک طلاقِ بائن واقع ہوگی اور تین کی نیت صحیح نہیں یعنی ایسی صورت میں تین طلاقی نہیں ہو سکتی بلکہ ایک ہی ہوگی مسئلہ نمبر تیرہ تفویدِ طلاق یعنی یہ جو طلاق کا اختیار دینا ہے عورت کے طلاق سپرد کر دینا ہے یہ جتنے بھی ہم نے مسائل سنیں مرد یہ کہتا ہے تجھے اختیار ہے تیرا معاملہ تیرے ہاتھ میں یہ جو ہے اس میں یہ ضرور ہے کہ ذنہ شوہر دونوں میں سے ایک کے کلام میں لفظ نفس یا طلاق کا ذکر ہو یعنی میہ بیوی دونوں میں سے ہر ایک جو یہ جملے بولے گا ان میں سے ایک ہر ایک کے کلام میں لفظ نفس ہو یعنی تیری اپنی ذات تیری اپنی جان یہ ہو یا لفظ طلاق کا ذکر ہو اگر شوہر نے کہا تجھے اختیار ہے عورت نے کہا میں نے اختیار کیا طلاق واقع نہیں ہوگی اور اگر جواب میں کہا میں نے اپنے نفس کو اختیار کیا یعنی مرد نے کہا تجھے اختیار ہے اس نے کہا میں نے اپنے نفس کو اختیار کیا یا شوہر نے کہا تھا تُو اپنے نفس کو اختیار کر عورت نے کہا میں نے اختیار کیا یا یہ کہا کہ میں نے کیا تو اگر نیتِ طلاق تھی تو ہو گئی یعنی مطلب یہ ہے کہ لفظ نفس کا ذکر ہو مرد ذکر کر دے یا عورت ذکر کر دے یا طلاق کا ذکر ہو مرد ذکر کرے یا عورت ذکر کرے اور یہ بھی ضرور ہے کہ لفظ نفس کو متاسیلان ذکر کرے یعنی بالکل ساتھ ذکر کرے جو جملہ اس نے بولنا ہے طلاق کو اختیار کرنے والا یا مرد نے جو بولنا ہے طلاق کا اختیار دینے والا تو لفظ نفس اسی جملے کے ساتھ بولے یہ نہیں کہ جملہ بول کر پھر بعد میں تھوڑی دیر صبر کر کے بعد میں بولے ایسا نہیں ہوگا اور اگر اس لفظ کو کچھ دیر بعد کہا اور مجلس بدلی نہ ہو تو متصل ہی کے حکم میں ہے یعنی طلاق واقع ہوگی یعنی جب تک مجلس میں ہے اس وقت تک تو گویا کہ اتصال ہی سمجھا جائے گا لفظ نفس اسی کے ساتھ ہی سمجھا جائے گا اور مجلس بدلنے کے بعد کا تو بیکار یعنی مجلس بدلنے کے بعد لفظ نفس کہا دیتا ہے کہ تجھے اختیار ہے یعنی تیرے نفس کا مجلس بدلنے کے بعد ایسا کہا تو اب جو ہے یہ اطلاع کا اختیار نہیں کیلائے گا مسئلہ نمبر چودہ شہر نے دو بار کہا اختیار کر اختیار کر یا یہ کہا اپنی ماں کو اختیار کر تو اب لفظ نفس ذکر کرنے کی حاجت نہیں ہے یہ اس کے قائم و قام ہو گیا یعنی اپنی ماں کو اختیار کر اختیار کر اختیار کر یہ لفظ نفس کے قائم و قام ہو جائے گا یوں ہی عورت کا کہنا کہ میں نے اپنے باپ یا ماں یا اہل یا ازواج کو اختیار کیا یہ لفظ نفس کے ہی قائم و قام ہے اور اگر عورت نے کہا میں نے اپنی قوم یا کمبہ والوں یا رشتہ داروں کو اختیار کیا تو یہ اس کے قائم و قام نہیں یعنی لفظ نفس کے قائم و قام نہیں اس ورد میں طلاق نہیں ہوگی اور اگر عورت کے ماں باپ نہ ہوں تو یہ کہنا بھی کہ میں نے اپنے بھائی کو اختیار کیا یہ کافی ہے یعنی یہ اس وقت ہے جبکہ والدیں نہ ہوں اور ماں باپ نہ ہونے کی صورت میں اس نے اپنے ماں باپ کو اختیار کیا جب بھی طلاق ہو جائے گی عورت سے کہا تین کو اختیار کر مرد نے اپنی عورت سے یہ کہا تین کو اختیار کر عورت نے کہا میں نے اختیار کیا تو تین طلاقیں پڑ جائیں گی مسئلہ نمبر پندرہ عورت نے جواب میں کہا میں نے اپنے نفس کو اختیار کیا نہیں بلکہ اپنے شہر کو تو واقع ہو جائے گی یعنی اپنے نفس کو اختیار کیا نہیں بلکہ اپنے شہر کو تو طلاق واقع ہو جائے گی اور یوں کہا کہ میں نے اپنے شہر کو اختیار کیا نہیں بلکہ اپنے نفس کو تو واقع نہ ہوگی اور اگر کہا میں نے اپنے نفس یا شہر کو اختیار کیا تو واقع نہ ہوگی اور اگر یہ کہا کہ اپنے نفس اور شہر کو تو واقع ہوگی یعنی پہلے نفس کا ذکر کیا تو زیادہ سی بات ہے پہلے نفس کو اختیار کرنا پائے جائے گا اور پھر بعد میں شہر کو اختیار وہ کری نہیں سکتی اطلاق واقع ہو جائے گی اور اگر کہا شہر اور نفس کو تو پھر اطلاق جائے وہ واقع نہیں ہوگی چونکہ پہلے شہر کا ذکر کر دیا ہے جس اطلاع کا اختیار ختم ہو گیا تھا لہذا اب بعد میں نفس کا لفظ کیا بھی دیتی ہے تو اطلاع واقع نہیں ہوگی مسئلہ نمبر سولہ مرد نے عورت کو اختیار دیا تھا کہ تُو اپنے آپ کو اطلاع دے لے تجھے اختیار ہے تیرا معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے عورت نے ابھی جواب نہیں دیا کہ شہر نے کہا اگر تُو اپنے کو اختیار کر لے تو ایک ہزار دوں گا عورت نے اپنے کو اختیار کیا تو نہ اطلاع ہوئی نہ مال دینا واجب ہے اس صورت کے اندر نہ ہی اطلاع ہوگی اور نہ ہی جائے ہو مال دینا واجب ہوگا